بڑھتا تھا ایک دن جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو سوٹ بوٹ بے نے ایک لمبا سا ویکتی اسے دکھائی دیا اس نے سوچا کہ یہ ویکتی بہت امیر لگتا ہے اس سے بھیک مانگنے پر یا مجھے جرور اچھے پیسے دے گا وہ اس لمبے ویکتی سے بھیک مانگنے لگا بکھاری کو دیکھ کر اس لمبے ویکتی نے کہا کہ تم ہمیشہ مانگتی ہو کیا کبھی کسی کو کچھ دیتے بھی ہو بھیکتی بولا کہ ساپ میں تو بھیکتی ہوں ہمیشہ لوگوں سے مانگتا ہی ہوں میری اتنی اوقات کہا ہے کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں لمبے ویکتی بولا کہ جب کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے میں ایک ویاپاری ہوں اور لیندین میں ہی وشواس کرتا ہوں اگر تمہارے پاس کچھ دےنے کو ہو تب ہی میں تمہیں بدلے میں کچھ دے سکتا ہوں تب ہی وہ اسٹیشن آ گیا جہاں پر اس لمبے ویکتی کو اترنا تھا وہ ٹرین سے اترا وہ چلا گیا یہ تر بھیکھاری اس کی کئی گئی بات کے بارے میں سوچنے لگا اس لمبے ویکتی کے دوارہ کئی گئی بات اس بھیکھاری کے دل پہ اتر گئی وہ سوچنے لگا کہ شاید مجھے پیک میں ادھک پیسہ ایسی لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ میں اس کے بطلے میں کسی کو کچھ نہیں دے پاتا ہوں لیکن میں تو بھیکھاری ہوں کسی کو کچھ دینے کے لائق بھی نہیں ہوں لیکن کب تک میں لوگوں سے بینا کچھ دی کہ وہاں مانگتا ہی رہوں گا بہت سوچنے کے بعد اس بھیکھاری نے نیڑنے کیا کہ جو بھی ویکتی اسے بھیک دے گا تو اس کے بدلے میں وہ بھی اس ویکتی کو کچھ نہ کچھ ضرور دے گا لیکن اس کے دماغ میں یہ پرشنے چل رہا تھا کہ وہ خود بھیکھاری ہی تو بھیک کے بدلے میں وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے اس بات کو سوچتے ہوئے دو دن ہو گئے لیکن اسے اپنے پرشنے کا کوئی بھی اتر نہیں ملا تھا تسرے دن جب وہ اسٹیشن کے پاس بیٹا ہوا تھا ابھی اس کی نظر فولوں پر پڑی جو کہ اسٹیشن کے آس پاس کے پوتوں پر کھل رہے تھے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو بھیک کے بدلے کچھ فول دیا کروں اس کا اپنا یہ ویچار اچھا لگا اور اس نے وہاں سے کچھ فول توڑ لی اب وہاں ٹرین میں بھیک مانگنے پہنچا اب جب بھی کوئی اسے بھیک دیتا تو اس کے بدلے میں وہ بھیک دینے والے کو کچھ فول دے دیتا ان فولوں کو لوگ خوش ہو کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اب بکھاری روچ فول توڑتا اور بھیک کے بدلے میں ان فولوں کو لوگوں میں بار دیتا تھا کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اب اسے بہت ادھیک لوگ بھیک دینے لگے ہیں وہ اسٹیشن کے پاس کے سبھی فولوں کو توڑ لاتا تھا جب تک اس کے پاس فول رہتے تھے اب تک اسے بہت سے لوگ بھیک دیتے تھے لیکن جب فول بانٹے بانٹے ختم ہو جاتے تو اسے بھیک بھی نہیں ملتی تھی اب روچ ایسا ہی چلتا رہا ایک دن جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی لمبا وقتی ٹرین میں بیٹا ہے جس کی وجہ سے اسے بھیک دینے کے بدلے فول دینے کی بھینڈہ ملی تھی وہ ترانت اس وقتی کے پاس پہنچ گیا اور بھیک مانگتے ہوئی بولا کہ آج میرے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھ فول ہیں آپ مجھے بھیک دیجئے تو بدلے میں میں آپ کو کچھ فول دوں گا اس لمبے وقتی نے اسے بھیک کے روٹ میں کچھ پیسے دے دیئے اور بھیکاری نے کچھ فول اسے دے دیئے اس لمبے وقتی کو یہ بات بہت پسند آئی وہ بولا کہ واہ کیا بات ہے آج تم بھی میری طرح ایک ویاپاری بن گئے ہو اتنا گے کر فول لے کر وہ لمبا وقتی اسٹیشن پر اتر گیا لیکن اس لمبے وقتی دوارہ کہی گئی بات ایک بار پھر سے اس بھیکاری کے دل میں اتر گئی وہ بار بار اس لمبے وقتی دوارہ کہی گئی لائن کے بارے میں سوچنے لگا اور بہت خوش ہونے لگا اس کے آنکھیں اب چمکنے لگی تھی اسے لگنے لگا کہ اب اس کے ہاتھ میں سفلتا کی وچہ بھی لگ گئی ہے جس کے دوارہ وہ اپنے جیون کو بدل سکتا ہے وہ ترنت ٹرینزے اترا اور اتسائت ہو کر بہت تیج آواز میں اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں بکھاری نہیں ہوں میں تو ایک بیاپاری ہوں میں بھی اس لمبے وقتی جیسا بن سکتا ہوں میں بھی امیر بن سکتا ہوں لوگوں نے اسے دیکھا تو سوچا کہ شاید یہ بکھاری پاگل ہو گیا ہے اور اگلے ہی دن وہ بکھاری اس اسٹیشن پر کبھی نہیں دیکھا لیکن چھے مہنے بعد اس اسٹیشن پر دو وقتی سوٹھ ووٹت بہنیں یاترہ کر رہے تھے دونوں نے دوسرے کو دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا دوسرا وقتی بولا کہ نہیں یا admitting میرے حساب سے ہم پہلی بار مل رہے ہیں تو پہلا وقتی بولا کہ نہیں آپ یاد کیجئے ہم پہلی بار نہیں بلکہ تیسری بار مل رہے ہیں دوسرا وقتی بولا مجھے یاد نہیں ویسے ہم پہلے دو بار کب ملے تھے مہلا ویکتی مسکر آیا اور بولا ہم پہلے بھی دو بار اسی ٹرین میں ملے تھے میں وہی بکاری ہوں جس کو آپ نے پہلی ملاقات میں بتایا مجھے جیون میں کیا کرنا چاہیے اور دوسری ملاقات میں بتایا کہ میں واسطہ میں کون ہوں دوسرا ویکتی مسکر آیا اور اچمبت ہوتے ہوئے بولا کہ اوہ یاد آیا تم وہی بکاری ہو جیسے میں نے ایک بار بھیک دینے سے منع کر دیا تھا اور دوسری بار میں نے تم سے کچھ فول کری دی تھے لیکن آج تم یہ سوٹ بھوٹ میں کہاں جا رہے ہو اور آج کل کیا کر رہے ہو تب پہلا وقتی بولا کہ ہاں میں وہی بکاری ہوں لیکن آج میں فولوں کا ایک بہت بڑا ویاپاری ہوں اور اسی ویاپار کے کام سے ہی دوسرے شہر جا رہا ہوں کچھ دیر رکھنے کے بعد وہ بولا کہ آپ نے مجھے پہلی ملاقات میں پرکرتی کا وہ نیم بتایا جس کے انصار ہمیں تب ہی کچھ ملتا ہے جب ہم کچھ دیتے ہیں لین دین کا یہ نیم واسطم میں کام کرتا ہے میں نے یہ بہت اچھی طرح سے محسوس کیا لیکن میں خود کو ہمیشہ بکاری ہی سمجھتا رہا اس سے اوپر اٹھ کر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اور جب آپ سے میری بلاقات ہوئی تب آپ نے مجھے بتایا کہ میں ایک ویاپاری بن چکا ہوں میں نے سمجھ لیا تھا کہ لوگ مجھے اتنی بھیگ کیوں دے رہے ہیں کیونکہ وہ مجھے پھیک نہیں دے رہے تھے بلکہ ان فولوں کا ملج چکا رہے تھے سبھی لوگ میرے فول خرید رہے تھے کیونکہ اس سے سستے فول انہیں کام ملتے میں لوگوں کی نظروں میں ایک چھوٹا ویاپاری تھا لیکن میں اپنی نظروں میں ایک بکھاری ہی تھا آپ کے بتانے پر مجھے سمجھ آ گیا کہ میں ایک چھوٹا ویاپاری ہوں میں نے ٹرین میں فول باٹنے سے جو پیسے اکٹھے کیے تھے ان سے بہت سے فول خریدے اور فولوں کا ویاپاری بن گیا یہاں کے لوگوں کو فول بہت پسکا